اسلام علیکم فرینڈز آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں ہائیڈروجن سپیکٹرم اینڈ اینرڈی لیول ڈیاغرام دوستو ان پریویس لیکچر وی ڈسکس دی فریکوینسی اینڈ ویولیند اف انرڈی ایمیٹیڈ بائی الیکٹران اور اس کے لیے ہم نے ایک ایک ایکویشن درائیو کی تھی which was equal to 1 over lambda is equal to rh into 1 over n1 square minus 1 over n2 square یہ ایکویشن جو ہے this is for hydrogen atom یہاں پہ n1 جو ہے this is equal to 1, 2, 3 and so on and n2 جو ہے this is equal to 2, 3, 4, 5 and so on اس ایکویشن کے تروں ہم ہائیڈروجن سپیکٹرم کو سٹڈی کر سکتے ہیں اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں دوستو بہر سے پہلے ڈیفرنٹ سائنٹسٹ نے ہائیڈروجن سپیکٹرم کو ایکسپریمنٹلی سٹڈی کیا اور اس کیلئے انہوں نے ڈیفرنٹ ایمپیریکل فرمولرز جو ہے وہ ڈیرائیو کی ڈیرائیو کی ڈیسپلین ڈیسپیکٹرل سیریز آف ہائیڈروجن ایٹم یعنی ہائیڈروجن سپیکٹرم کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں ڈیفرنٹ لائن سیریز جو ہے ہمیں نظر آتی ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ ایک سیریز ہے لائن سیریز ہے اور یہاں پہ بھی لائن سیریز ہے یہاں پہ لائن سیریز ہے تو ان سیریز کو ایکسپلین کرنے کے لئے ڈیفرنٹ سائنٹسٹ نے ایمپیریکل فرمولرز جو ہے وہ ڈیرائیو کی تھے تو بوہر نے ایکویشن جو ڈیرائیو کی ہے یہ فرمولرز جو انہوں نے کا ایسی ہے دوستو ایکارڈنگ ٹو بوہر پسچولیٹ الیکٹران وہ اس وقت انرجی ایمیٹ کرتا ہے جب وہ کوئی سی ایک آر بیٹ سے دوسرے آر بیٹ میں جم کرتا ہے تو جم کرنے کے دوران وہ ایکسٹرائی انرجی جو ہے وہ ایمیٹ کرتا ہے تو یہاں پہ بھی ہائیڈروجن ایٹم کو جب ہم انرجی دیتے ہیں تو اس انرجی کی بدولت الیکٹران لور آر بیٹ سے ہائر آر بیٹ میں چلا جاتا ہے تو آفٹر 3 انٹو 10 اسٹو پور مائنس 8 سیکنڈ وہ الیکٹران ہائر آر بیٹ سے دوبارہ اپنے آر بیٹ میں واپس آتا ہے تو بیکم سٹیبل سٹیبل ہونے کیلئے وہ دوبارہ اپنے آر بیٹ میں آ جاتا ہے اور اس کو جو انرجی دی گئی ہے وہ انرجی ایمیٹ کرتا ہے اب کوسٹن یہ ہے کہ ہائیڈروجن ایٹم میں ایک ہی الیکٹران ہے چونکہ اس میں آر بیٹ جو ہے وہ ایک سے زیادہ ہے اور الیکٹران جو ہے وہ ایک ہے تو اگر ہم ایک ایٹم لے لے ہائیڈروجن کا اور اس کو ہم انرجی دے دیں اور اس انرجی کا وجہ سہ ایلیکٹران اس فسٹ آر بیٹ سے سیکنڈ آر بیٹ میں آجاتا ہے تو آفٹر تری انٹو تین ریس ٹو دی پاور مائنس ایٹ سیکنڈ یہ واپس فسٹ آر بیٹ میں آجاتا ہے تو انرجی میٹ کرتا ہے اور اس انرجی کی ایک ہی لائن ہمارے پاس آجاتی ہے تو باقی لائن باقی سیریز یہ کیسے آئے دیکھو اگر ہم ہائیڈروجن کی ایک سامپل لے لے یعنی بہت سارے ہائیڈروجن ایٹمز لے لے اور اس کو ہم انرجی دے لیں تو یہ پاسیبلیٹی ہے کہ ایک ایٹم کا ایک الیکٹران جو ہے وہ فسٹ آر بیٹ سے سیکنڈ آر بیٹ میں چلا جاتا ہے اور دوسرے ایٹم کا جو الیکٹران ہے وہ فسٹ آر بیٹ سے ترڈ آر بیٹ میں چلا جاتا ہے اور واپسی پہ وہ انرجی جو ہے ایمیٹ کرتا ہے جب وہ واپس فسٹ آر بیٹ پہ آنے لگتا ہے تو اس کی وجہ سے ایک لائن ہمارے پاس بنتی ہے سیمیلرلی اگر ایک ایٹم ہے اس ایٹم میں الیکٹران فسٹ آر بیٹ سے فورت آر بیٹ میں چلا جاتا ہے اور اپٹر سم ٹائم وہ واپس فسٹ آر بیٹ میں آتا ہے تو وہ ایک سپیسیفک انرجی جو ہے وہ ایمیٹ کرتا ہے اور اس کے وجہ سے ہمارے پاس ایک لائن بنتی ہے تو اسی وجہ سے ہمارے پاس دیفرنٹ سپیکٹرل سیریز یعنی یہ ایک لائن سیریز ہے یہ ہے اور ایک یہ ہے اور یہ یہ ایمیشن سپیکٹرل لائن سیریز ہے تو دیفرنس فین ٹیسٹ نے اس سیریز کو ایکسپلین کیا جیسے کہ لیمن نے اس سیریز کو ایکسپلین کیا یہ فرسٹ سپیکٹرل لائن سیریز جو ہے یہ لیمن نے ایکسپلین کیا ان نے کہا کہ اگر الیکٹران سیکنڈ آر بیٹ سے فرسٹ آر بیٹ میں جم کرتا ہے تو ہمارے پاس یہ لائن بنتی ہے اور اگر الیکٹران ترڈ آر بیٹ سے فرسٹ آر بیٹ میں جم کرنا لگتا ہے تو بھی ہمارے پاس ایک دوسری لائن جو ہے وہ بنتی ہے یعنی جب الیکٹران کسی بھی ہائر آر بیٹ سے فرسٹ آر بیٹ میں جم کرنے لگتا ہے تو وہ سیریز کو لیمن سیریز کہتے ہیں اس کو لیمن نے ہی explain کیا ہے تو اس کے لیے انہوں نے ایک equation derive کی ہے which is equal to 1 over lambda is equal to red bulb constant into 1 over n1 square minus 1 over n2 square یہ یہاں پہ n1 جو ہے this is equal to 1 یعنی کہ first orbit اور n2 جو ہے this is equal to 2 3 4 5 and so on یعنی second orbit سے بھی electron جم کر سکتا ہے third orbit سے بھی جم کر سکتا ہے to the first orbit and fourth orbit سے بھی جم کر سکتا ہے and so on تو اس equation کے طرح لیمن نے یہ جو line series ہے اس کی wavelength انہوں نے find out کیا ہے for example اگر میں first line کی اس کی بات کروں اس کی اگر wavelength میں find out کرنا چاہوں تو میں اس کو یوں find out کر سکتا ہوں کہ 1 over lambda is equal to r into 1 over 1 square minus 1 over یہ اگر second orbit سے یہ جم کر رہا ہے تو i will write here 2 square تو this will become equal to r into 1 over 1 minus 1 over 4 اس کو ہم یوں لے سکتے ہیں کہ this is equal to r into 3 by 4 یا اس کو ہم یوں بھی لے سکتے ہیں کہ lambda is equal to 4 divided by 3 over 1 over r اب اس میں ہم ویلیو سپورٹ کرتے ہیں 4 over 3 and 1 over r کی value جو ہے وہ 9 1 1 angst time ہے تو اس کو جب ہم آپس میں multiply کریں گے تو we will get 12 14.6 angst time تو ہمارے پاس جو ہے اس first line کی wavelength ہے وہ یہ آ جائے گی similarly اگر electron jump کر رہا ہے from n is equal to 3 to n is equal to 1 تو اس کی wavelength بھی ہم find out کر سکتے ہیں کہ 1 over lambda is equal to r into 1 over 1 minus 1 over 3 square ہے اس کو ہم یوں لگتے ہے r into 1 over 1 minus 1 over 9 اس کو اس طرح جو پہلے ہم نے کیا ہے اگر اس طرح multiply it کرے تو we will get 10 24 in 0.8 and stem تو ہمارے پاس یہ wavelength آ جائے گی اگر second orbit سے first orbit میں jump ہو رہا ہے تو اس energy کی wavelength ہے وہ یہ ہوگی اگر پاس یہ آ جائے گی it means greater is the transition یعنی جتنی higher orbit سے electron jump کر رہا ہے اتنی ہی اس کی wavelength کم ہوتی ہے اور جب wavelength کم ہے it means frequency زیادہ ہے اور جب frequency زیادہ it means کہ energy greater ہے یعنی اس صورت میں وہ کم energy emit کر رہا ہے اس صورت میں زیادہ energy emit کر ہے کیونکہ difference between the orbit زیادہ ہے first and third تو جتنی transition from higher orbit to lower orbit ہوگی اتنی energy زیادہ ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس wavelength کو دیکھیں تو ان میں difference ہے یعنی یہ تقریبا 200 x time کا difference آ رہا ہے تو باقی جو wavelength ہے وہ کی طرف چل پڑتے ہیں یہ ہو گیا lemon series similarly اگر کوئی electron second orbit میں جم کر رہا ہے from higher orbit تو اس spectral line series کو balmer series کہتے ہیں تو اس کو explain کیا ہے balmer نے انہوں نے کہا کہ اگر electron third orbit سے second orbit میں جم کر رہا ہے یا fourth orbit سے یا fifth سے second orbit میں جم کر رہا ہے تو ہمارے پاس یہ spectral line series جو ہے وہ بنتی ہے تو اس کے لئے انہوں نے ایک equation derive کی ہے اور وہ equation جو ہے it is equal to 1 over lambda is equal to r into 1 over n 2 square minus 1 over n 3 square یہاں پہ n 2 جو ہے this is equal to 2 اور n 3 جو ہے it starts from 3 to infinity یعنی مطلب یہ ہے کہ electron jump کر رہا ہے to second orbit from third سے ہو سکتا ہے and from fourth and seven اس طرح کسی بھی orbit سے electron جم کر سکتا ہے تو انہوں نے اس کو explain کیا اس کے true بھی یہ جتن بھی lines ہیں اس lines کی wavelength کو ہم find out کر سکتے ہیں similarly third spectral line series ہے اس کو position نے explain کیا اور اس کے لئے انہوں نے ایک equation drive کیا ہے جو آپ کو screen پر نظر آ رہے ہیں similarly یہ third spectral line series ہے اس کو bracket نے explain کیا انہوں نے کہا کہ اگر electron higher orbit سے fourth orbit میں jump کر رہا ہے تو ہمارے پاس یہ series بن رہا ہے پاس چین نے جو ہے جو drive کیا انہوں نے کہا کہ اگر higher orbit سے third orbit میں کوئی electron jump کر رہے تو ہمارے پاس یہ series بنتی ہے تو اس طرح different scientists نے اس series کو different equations کے طرح explain کیا اور experimental result تے اور theoretical result وہ تمام دوسرے کو match کرتے جیسے کہ for example یہ balmer series ہے جو experimentally جو value آتی ہے وہ اس value کو match کرتی ہے تو بوہر نے جو equation derive کی ہے جو کہ یہ ہے اس کے طرح بھی ہم تمام line spectrum line series ہے اس کو explain plane کر سکتے ہیں اب چونکہ یہ emission line spectrum ہے of hydrogen element اس کے طرح ہم energy level diagram کو explain کر سکتے ہیں دیکھو اگر ہم دیکھیں یہ line اور یہ line اس کے درمیان gap ہے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ wavelength اور یہ wavelength اندو کے درمیان gap ہے around about 200 angst term difference ہے تو اس کی بیچ میں جو wavelength ہے وہ نہیں ہے تو یہاں سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ there is specific energy level electron جو ہے وہ ایک ہاس energy level میں exist کرتا ہے یعنی ایک energy level یہ ہو سکتا ہے یہاں پہ یہ جو orbit ہے یہاں پہ electron کی ایک specific energy ہوتی ہے similarly ایک energy level یہ ہے یہاں پہ بھی electron کی ایک ہاس energy ہوتی ہے electron یہاں بیچ میں نہیں ہو سکتا energy level یہاں اس کی بیچ میں کوئی energy نہیں ہے لہٰذا there is gap یہاں پہ wavelength یعنی energy بھی difference ہے تو یہاں پہ spectral series میں ہمارے پاس gap ہے وہ اسی وجہ سے ہیں کہ specific energy levels ہے اور جب electron ایک level سے دوسری level میں جم کرتا ہے تو وہ energy emit کرتا ہے which is equal to difference between the energy levels تو اس energy level کو میں نے یہاں پہ شو کی ہے یہ جو ہے یہ یہ اور یہ یہ یہاں پہ energy level diagram کے میں نے اس کو شو کی ہے فرسٹ آر بیٹ میں electron کی جو energy ہے وہ minus 13.6 electron volt ہے اور second میں جو ہے وہ minus 13.4 electron volt ہے third میں electron کی energy ہے یعنی third level ہے اس وہاں پہ energy minus 1.15 electron volt ہے تو اس energy کو ہم derive کر سکتے ہیں from equation of energy تو اس equation کو ہم نے پیچھلے lecture میں derive کی ہے تو اس کے طرح ہم اس energy کو find out کر سکتے ہیں تو آئیے اس equation کو use کرتے ہوئے ہم اس energy کو find out کرتے ہیں en is equal to minus 13.6 divided by n square electron volt اس equation کو ہم پیچھلے lectures میں drive کر چکے ہیں اب اس equation کے طرح ہم اس energy کو find out کر سکتے ہیں so e1 is equal to energy of electron in first orbit is equal to minus 13.6 divided by one square تو یہاں سے ہمارے پاس جو energy آئے گی this will be equal to minus 13.6 electron volt second energy level جو ہے اس کی اگر energy ہم find out کر نا چاہے تو this will be equal to e2 is equal to minus 13.6 divided by 2 square یہاں پہ n جو ہے 2 ہے یعنی second orbit ہے تو یہاں سے ہمارے پاس جو energy آئے گی this will be equal to minus 3.4 electron volt energy of electron in third orbit is equal to minus 13.6 divided by 3 square اور یہاں سے ہمارے پاس گی this will be equal to 1.51 electron volt تو اس equation کے طرح ہم energy کو find out کر سکتے in different orbits تو یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ diagram this is called the energy level diagram یہاں پہ یہ first orbit ہے تو first orbit میں electron کی energy اتنی ہوتی ہے second orbit میں یہ ہے اور third orbit میں منس 1.15 electron volt ہے تو یہ ہے ڈی سپیکٹرم اور energy level diagram Thank you